سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرے پان نہائی ترہیم والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم سیلف پیپل اور پلیسز اپنے بارے میں لوگوں کے بارے میں اور مختلف جگہوں کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ڈیم کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے ڈیم ایک بند ہوتا ہے جو کہ دریاء کے اوپر بنایا جاتا ہے اور اس کے مقاصد ہوتے ہیں پانی زخیرہ کرنا اسے ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں پاشی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں پینے کے لیے اور لوگ یہاں تفریح کرنے کے لیے بھی آتے ہیں تو تربیلہ ڈیم is built on the Indus River تربیلہ ڈیم جو ہے وہ دریائے سن کے اوپر تعمیر کیا گیا ہے history of تربیلہ ڈیم تربیلہ ڈیم is one of the world largest earth and rock filled ڈیم یہ بٹی سے بناوا سب سے دنیا کا بڑا ڈیم ہے اور اس کو عباسن بھی کہتے ہیں father of the rivers اور یہ اس کے اوپر تربیلہ ڈیم کے اوپر قرآن کی ایک آیت بھی لکھی ہوئی ہے وَسَخَّرَلَكُمْ الْأَنْحَارُ اور اس کے اندر ایک سائنٹ چپ بابا کا مزار بھی ہے اور یہ جو ہے تقریباً سوا آٹھ سال میں کمپلیٹ ہوا اور اس کے اوپر 1.497 بلین یو ایس ڈالر خرچ جایا اور یہ خیبر پختونخواہ میں ہریپور ڈسٹرک کے پاس ہے اور یہ it is located in the ہریپور ڈسٹرک of خیبر پختونخواہ خیبر پختونخواہ کی ہریپور ڈسٹرک میں واقع ہے it can store a lot of water یہ بہت زیادہ پانی زخیرہ کر سکتا ہے تو build کا مطلب ہوتا ہے تعمیر located کونسی جگہ پہ واقع ہے اور store جمع کر سکنا I have always dreamed visiting تربیلا ڈرائم میں نے ہمیشہ خواب میں دیکھا کہ مجھے یا مجھے شوق تھا تربیلا کی سیر کرنے کا dream کا مطلب ہوتا ہے خواب اور visit کہتے ہیں سیر یا ملاقات کو one day my father شاہد came home ایک دن میرے ابا جان شاہد گھر آئے he told us that he had arranged a trip for the family to go to see تربیلا ڈیم انہوں نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے ایک سفر ترتیب دیا ہے کہ ہم پورا خاندان تربیلا ڈیم دیکھنے جا سکیں arrange mean ترتیب دینا اور trip سفر کیونکہ انہوں نے گاڑی پیٹرول سفر کے لیے انتظامات کرنے ہوتے رہیں we were all so happy ہم سب بہت خوش تھے next morning اگلی صبح my mother میری ماں سائما نے packed a nice picnic basket for us انہوں نے ہمارے لئے picnic basket پیٹ کی we left lahore to spend a day at تربیلا ڈیم ہم نے lahore چھوڑا تاکہ ہم تربیلا ڈیم جا سکیں happy کا مطلب ہوتا ہے خوش morning صبح دن spend خرچ کرنا days are expensive when you spend a day you have one less day to spend so make sure you spend each day wisely جب ایک دن گزار لوگے تو ایک دن زندگی سے کم ہو جائے گا یہ یقینی بناو کہ اکلمندی سے گزارو تو ہمیں اپنا وقت مزایا کریں پیارے بچوں وقت جو ہے دنیا کی قیمتی ترین چیز ہے تو ایک وجہ ہوتی ہے کہ تاخیر کرنا آج کا کام کل پر ڈالنا ابھی دل نہیں کر رہا اور اسی طرح انتہان سار پہ آتے ہیں تو پیارے بچوں آپ کے لئے اہم ہے کہ اپنی پڑھائی کے توجہ دو سب سے پہلے تو یہ کہ انٹھی آواز میں پڑھیں کہ جو آپ بولیں آپ کے کان بھی سنیں پھر جو پڑھا ہے اسے لکھیں spelling لکھیں problem solve کریں اور پھر درہائی مت بھولیں پڑھنے کے بعد دکھنے کے بعد اس کی دھرہائی کریں تو اس طرح آپ کو اچھے نمروں سے پاس ہوں گے when we got there my little brother Raheel was scared to see the dam because it was big and full of water جب ہم وہاں پہنچے تو میرا چھوٹا بھائی Raheel جو ہے وہ بہت خوف صدا ہو گیا اتنے زیادہ پانی کو دیکھ کر my mother had to help him settle down میری امی نے اس کی مدد کی کہ وہ تھوڑا سا سبر میں آیا we then went on a boat ride across تربیلہ ڈیم and had lunch together ہم نے کشتی رانی کی تربیلہ ڈیم میں اور ہم نے دھپیر کا کھانا کٹے کھایا we enjoyed the picnic ہم نے پکنک میں بہت لطف اندوز ہوئے pat up اپنی چیزیں کٹھی کی and happily go into the car to leave اور کار میں خوشی سے گئے اور واپسی کا راستے کی طرف آنے کے لئے scared کا مطلب ہوتا ہے خوف صدہ settle down آرام سے بیٹھنا اور across پارک کرنا تو یہ next جو ویڈیو ہے اس میں ہم اس chapter کی activity کریں گے تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا آپ دل لگا کر پڑھیں گے اس چینل کو subscribe کریں اس کو like اور share کرنا مت بھولئے گا